اسلام علیکم کنٹری نیوز جیجٹل کے ساتھ آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفر آباد سے میں منی بوباسی ہوں جی بالکل آزاد کشمیر اس وقت کلائمیٹ چینجز کا شکار ہے جس وجہ سے اگر حالیہ ہم چند سالوں کو دیکھیں تو اس میں اکتوبر یعنی نصف اکتوبر گزرنے کے بعد باقاعدہ طور پر موسم سرما کا آغاز ہو جاتا تھا اور باقاعدہ سردی دیکھنے کے ملتی تھی بارشیں ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی علاقے ہیں جو بلندو بالا علاقے ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر برفباری جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اب جو کلائمیٹ چینجز کی جو یہ وجہ سامنے آ رہی ہے جس وجہ سے خوشک سالی کا اس وقت مظفر آباد شکار ہے پورا آزاد کشمیر شکار ہے نہ تو بارشیں ہو رہی ہیں اور نہ ہی جو اس وقت آزاد کشمیر کے جو بلندو بالا پہاڑ ہیں جو بلندو بالا علاقے ہیں نیلم ویلی لیپا ویلی اور اس کے ساتھ ساتھ گنگا چوٹی تمام تر دیگر علاقے ہوں میں ابھی تک برفباری بھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے جس وجہ سے شہری کافی پریشان ہے اور اکتوبر کے ماہ میں بھی جون جیسی گرمی یہاں پر محسوس کی جاری ہے یہ کلائمٹ چینجز جو ہے وہ بلکل کیونکہ دریاؤں کا جو بہاو ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے گلیشیز جو ہے وہ پگلتے جا رہے ہیں گلیشیز بنتے نہیں ہیں جس وجہ سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اتہام دیکھا جائے تو جنگل کی کٹائی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس پر بھی کوئی روکتام نہیں ہے جس وجہ سے یہ کلائمٹ چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں اور شدید جو موسمی تبدیلیاں ہیں وہ اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہیں دار حکومت و مظافرہ بہت سمیت تمام علاقوں میں